بسم اللہ الرحمن الرحیم بحلول دانا اور زبیدہ خاتون ایک دن بحلول دانا بچوں کی طرح تنکوں کے مکان بنا رہے تھے کہ حارون رشید کی بی بی زبیدہ کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بحلول نے کہا جنت کے مکان بنا کر فروخت کر رہا ہوں زبیدہ نے کہا پھر ایک مکان مجھے بھی عنایت کر دیں بحلول نے تنکوں کا ونہ ہوا ایک مکان اٹھا کر زبیدہ کو دے دیا زبیدہ نے اس کے بدلے میں اپنے گلے کا ہار اتار کر بحلول کے حوالے کیا اور تنکوں کا ننہ سا گھروندہ اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئی حارون رشید گھر میں آیا تو تنکوں کا گھروندہ دیکھ کر بیوی سے کہا یہ کیا ہے زبیدہ نے کہا یہ جنت کا گھر ہے جسے میں نے ہار کے بدلے میں بحلول سے خریدا ہے حارون ہسنے لگا اور کہا آج زیوانی نے تجھے خوب بے وقوف بنایا ہے رات ہوئی حارون سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور اسے بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہے پانی کی تلاش میں وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا اسی اثنا میں اسے ایک عظیم الشان محل نظر آیا وہ اس محل کی طرف چل پڑا جب وہ محل کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس محل پر قصر زبیدہ کے الفاظ تحریر تھے خوش ہو کر اندر جانے لگا تو دربانوں نے اسے روک لیا اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل گئی دوسرے دن حارون بحلول دانہ کے پاس گیا تو وہ تنکوں کے گھروندے بنا کر بیچ رہے تھے حارون نے کہا بحلول یہ کیا ہے بحلول نے کہا یہ جنت کے گھر بنا کر بیچ رہا ہوں حارون نے کہا پھر ایک گھر مجھے بھی انعیت کر دو بحلول نے کہا اس کی قیمت پوری حکومت ہے حارون نے کہا تم نے میری بیوی کو تو ایک ہار کے بدلے میں جنت کا محل دیا تھا اور مجھ سے اتنی بڑی قیمت مانگ رہے ہو بحلول دانہ نے کہا اس نے مجھ سے اندیکھا سودا کیا تھا اور تم محل دیکھنے کے بعد مجھ سے خریدنا چاہ رہے ہو اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ